ہمارے چینل سے جلنے کے ہی یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں محرور اتھاروں سے کریں سبحان اللہ ادراتی اصلاح معاشرہ کانفرنس جی جی مجھ سے پہلے آپ بیان سن چکے تو ایک مزاج تو بنا ہی دیا ہوگا ناچیز تو ابھی طفل مکتب کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے اللہ لیکن اب آپ کے بیچ میں آگیا ہوں تو جو آیت میں نے پڑھا ہے اسی پہ تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں کیونکہ اصلاح معاشرہ ہے اور کچھ ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہوگا کچھ شہبالہ بن کے سن چکے ہوں گے اللہ اور جو گھر والے ہیں پریوار والے ہیں انہوں نے تو خدبے نکاح میں ضرور سنا ہے نہ سنتے تو نکاح کہا کیا بات ہے اب یہ بات الگ ہے کہ قبلتوں کی خوشی میں دھیان نہ دیا ہو اللہ اللہ خدبے نکاح میں انہوں نے پڑھا اور اللہ سے ڈرو بے شک بے شک جس کے نام سے مانگتے ہو کیا بات اور اللہ سے ڈرو جس کے نام سے مانگتے ہو رشتوں کا لحاظ رکھو بہت 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 یہی تو اصلاح معاشرہ ہے صبحان اللہ یہی اصلاح معاشرہ ہے بے شک بے شک جب اللہ سے ڈرو گے اس سے جس سے مانگتے ہو جب ڈرو گے رب سے اس رب سے جس سے مانگتے ہو تو مانگتے کس سے ہو جو ہیو ہے مانگتے کسے ہو جو رزاق ہے مانگتے کسے ہو جو رحمان ہے مانگتے کسے ہو جو رحیم ہے مانگتے کسے ہو جو کریم ہے مانگتے کسے ہو جو ستار ہے مانگتے کسے ہو جو غفار ہے مانگتے کسے ہو جو ہیو ہے مانگتے کسے ہو جو قہار ہے لیکن ٹھہرو بھول جاتے ہو مانگتے اس سے ہو جو قہار ہے جو جبار ہے اس لیے اللہ سے ڈرو بے شک بے شک مہبا مہبا اور لحاظ کرو رشتوں کا اگر تم رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو غلطیاں نہیں کرو گے رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو خیانتیں نہیں کرو گے رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو غلط فیلیوں میں مبتلا نہیں ہوگے رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو جواں خور نہیں بنو گے رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو شرہ پینے والے نہیں ہوگے رشتوں کی پاسداری رکھو گے تو گناہوں سے بچو گے رشتوں کا پاس رکھو یہی تو اسلاح معاشرہ بہت امگا اور اسلاح معاشرہ کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ اسلاح معاشرہ جلسہ اسلاح معاشرہ کانفرنسے ہوئے رات رات بھر بیٹھ کے سنتے ہیں ہماری علماء اکرام درسگاہوں سے جڑے ہوئے جو رات بھر آپ کے ساتھ جاگے صبح میں جا کے درسگاہ میں بیٹھ کے درس و تدریس کا کام کریں ہوئی اسلاح صدرے آپ کیوں نہیں سوال یہ نہیں کہ جلسے میں پیغام نہیں دیا جائے سوال یہ ہے اس پیغام کو سن کر کے آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو میس کیوں کر رہے ہو بہت اچھا خیال بہت اچھا خیال شکایت یہ نہیں کہ علماء بتاتے نہیں یہ بتانے میں بخیل ہیں شکایت یہ ہے کہ آپ سن کے صبح پھولتے کیوں ہے یاد کیوں نہیں رکھتے تو آج اسلاح معاشرہ کانفرنسے آپ یہ وعدہ کر کے اٹھو ہم جو سنیں گے عمل کریں معاشرہ صدارنا اور سوارنا تو آپ کو قرآن مقدس کی بارگاہ میں آنا ہو بے شک تعلیم قرآن لینا ہو اب آپ ایک چیز کہہ سکتے ہو کہ ہم بڑے ہوں گے تعلیم کیسے حاصل کر رہے ہیں آپ کیسے پڑھیں ہم پڑھنے کی عمر میں تو کھیل لہے تھے اب عمر نکل گئی کیسے پڑھیں تو الحمدللہ یہاں مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے علماء اکرام بیٹھے ہوئے میں ان کے سامنے نہایت ہی مودبانہ طریقے سے ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کو بتا دوں گا حدیث پاک میں اکثر علماء اکرام بیان فرمایا کرتے ہیں میں بھی سن لیتا ہوں آپ کی طرح اور یاد کر لیتا ہوں وقت ملتا ہی نہیں ان کی کتابیں دیکھوں وہ پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں کہاں ہوں بس سن سن کے ان لوگوں سے یاد کر رہا ہوں ایسے آپ بھی سن کے یاد کر لو تو کام ہو گئے وحوہ سبحان اللہ طلب العلم فریدت اللہ کل مسلم و مسلمت علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بارت پر فرض ہے بے شک بے شک اب میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ سنو اور حضرت کی توجہ چاہوں گا کہ میں پوچھ رہا ہوں حضرت سے کہ حضرت یہ مرد اور عورت کا اطلاق کس عمر میں ہوتا ہے بچپنے میں یا بڑے ہوں کیونکہ آپ نے یہ کہا میری عمر نکل گئی میں علم کیسے حاصل اور آقائے اب تو خرار فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے واجب بے شک بے شک یہ اطلاق کب ہوتا ہے مرد کا جب وہ ماں کے آغوش ہے یا باپ کے انگلی پکڑ کے ٹہل نہ ہو یا بڑا ہو چکا ہو کب ہمیں اگر چھوٹا ہوتا تو یہ سوال نہ ہوتا تب تو یہ کہا جاتا کہ علم کا حاصل کرنا ہر بچے اور ہر بچی پر فرض ہے یا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے مطلب جس عمر میں تم ہو جب تمہیں شعور آ جائیں جب تمہاری آنکھیں کھل جائیں جب تمہیں ضرورت ہو فکر ستانے لگے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں وہیں سے علم قرآن لینا شروع کر دو وہیں تیری ابتدا ہے سبحان اللہ وہیں تیری شروعات ہیں وہیں سے تُو جاگا ہے جب جاگ جا تب شروع ہو جا اور شروع ہونے کے لیے کوئی عمر نہیں بہت کو بہت کو بہت کو ادا کے لیے کوئی عمر نہیں جب تُو جاگ جا جب تُو شعور کی آنکھیں لے لے جب تیرے خیال میں آ جائے جب تیری انانیت تجھے ٹھکرانے لگے جب تیری خودداری جاگ اٹھے جب تیری حیاء اور لجت جاگ اٹھے جب تُو پشیمہ ہونے لگے اپنی غلزیوں پر اور احساس ہونے لگے کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں تو کیا کروں عبادت کروں تو کیسے کروں تلاوت کروں تو کیسے کروں وہی تیرا جاگنا ہے اور اس حدیث کے مطابق وہی سے شروع ہو جا تو آقل ہو کے مرد ہو چکا ہے تو بالی ہو کے مرد ہو چکا ہے شعور والا ہے تو مرد ہو چکا ہے شروع ہو جا شروع ہونے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی بہت اچھے نیت دیکھی جاتی ہے نیت سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نیتوں کو صدار لو شروع ہو جاؤ سبحان اللہ بہت عجیب سی بات ہے اٹھوارے والے زیادہ ہو دھیان دیں میں انہیں سنا کے کیا پاؤں گا میں کچھ پڑھنے چلوں گا یہ میرے سے آگے شروع ہو جائیں گا میں خوش بیٹھ کے سننے لگوں گا ہمیں تم سنوں ہمیں تمہیں سنارے ہمیں تمہیں سنارے ہمیں تمہیں سنارے میں کچھ پڑھنے کی پاس ہے میں کچھ پٹھنیز میشہlere FL Hendیکی 50